اسلام علیکم آج کے لیکس کلپ میں ہم بات کریں گے نیوٹریشن ان بیکٹریہ پہلی بات آپ یاد رکھ لیجئے بیکٹریہ جو ہوتے ہیں ان بیکٹریہ اس کے لئے بیکٹریہ میں ہر طرح کا موجود ہوتا ہے صرف ان میں نہیں پائے جانتا ہے ہالوزوئی موڈ آف نیوٹریشن اب ہم آگے اس کے لئے کے لئے چلتے ہیں جو بیکٹرہ میں یہ ہی نیوٹریشن ہے اس کو ہم کریں گے دو براڈ جو ایک ہے آرٹوٹرپک موڈ اور ایک ہے خیٹروٹرپک نوٹریشن آرٹوٹرپک میں جیسے میں پتا ہے یہاں بیکچا جو ہوتا ہے بیکچا جو ہوتا ہے they make their own food بیکٹریا اپنا پھوٹ خود بناتے ہیں آرٹوٹرپک موڈ میں آرٹوٹرپک میں پھر اس کی دو قسمیں ایک ہے پھوٹو آرٹوپس دوسرا ہے کیمو آرٹوپس پھوٹو آرٹوپس میں جو بیکٹیا ہوتا ہے they make their own food by using the energy from sun یعنی بیکٹریا اپنا پھوٹ خود بناتے ہیں اس پھوٹ کو بنانے کے لیے بیکٹیا کو جو energy کی ضرورت بڑھتی ہیں وہ energy وہ حاصل کرتے ہیں sun سے تو ایسے بیکٹریا کو ہم نام بہتے ہیں پھوٹو آرٹوٹرپس اور اس نوٹریشن کو ہم نام بہتے ہیں پھوٹو آرٹوٹرپک نوٹریشن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے بیکٹریا میں جو پھوٹو آرٹوٹرپک نوٹریشن ہوتی ہے it is non-oxygenic یعنی اس میں oxygen produce نہیں ہوتا ہے ہم usually دیکھتے ہیں جو living thing suppose اگر plants کی بات کریں plants کرتے ہیں پھوٹو آرٹوٹرپک نوٹریشن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کاربن ڈائکسائیڈ پلس وارٹا سن لائٹ کلورو پھر تو وہاں بنتا ہے گلکوز اور وہاں نکلتے ہیں آرٹوٹرپک نوٹریشن ایسے بائی پروڈکٹ بیکٹریا میں خاص بات یاد رکی ہے بیکٹریا جو کرتے ہیں پھوٹو آرٹوٹرپیزم بیکٹریا جو اپنا پھوٹ خود بناتے ہیں in presence of sun light لیکن وہاں پہ oxygen is not released as a byproduct یا oxygen is not produced تو اسی لئے ہم کہتے ہیں بیکٹریا میں جو پھوٹو آرٹوٹرپیزم ہے it is non-oxygenic اب ایسے بیکٹریا کے ہیں اس میں کرومیٹیم آئے گا چیوکیفسا کلورو نیمہ وغیرہ وغیرہ آرٹوٹرپک کا ہی سیکنڈ قسم جس کو نام ہوتے ہیں کیمو آرٹوٹرپس یہ بیکٹریا اپنا پھوٹ خود بناتا ہے لیکن یہاں پہ پھوٹ بنانے کے لیے جو انرگی چاہیے the energy comes from chemicals the energy comes from chemicals کیمو آرٹوٹرپس میں اس کا example like نیٹرو سومونس نائٹرو بیکٹر پھرو بیسلس وغیرہ وغیرہ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں جو دوسرا قسم پایا جاتا ہے بیکٹریا میں موٹشن کا وہ ہوترٹرپک موڑ یہاں پہ جو بیکٹریا ہوتے ہیں they do not make their own food بلکہ وہ اپنے پھوٹ کے لیے depend ہوتے ہیں کسی دوسری چیز پہ کسی دوسرے چیز پہ کسی دوسرے چیز پہ living thing پہ living thing پہ یا dead چیز پہ وہ depend ہوتے ہیں تو اس ہیٹروٹرپک موڑ کی یہاں پہ تین قسمیں ہیں ایک ہے سپروفائٹک ایک ہے پیراسائٹک ایک ہے سمبوائٹک سپروفائٹک میں جو ایک بیکٹریا ہوتا ہے وہ اپنا food حاصل کرتے ہیں from dead decaying matter پہ کئی پی کوئی پڑا plant پڑا animal جو مرہ ہوتا ہے اور سڑ رہا ہوتا ہے تو اس پہ وہ feed کرتے ہیں dead decaying matter سے اپنا پھوٹ حاصل کرتے ہیں تو ان کو نام ہوتے ہیں سپروفائٹک بیکٹریا اس کا example ہے سیڈو موڑ ناس تو سیکرڈ ہے پرسائٹک نیوٹریشن یہاں کیوں بیکٹریا ہوتا ہے وہ اپنا food حاصل کرتے ہیں کسی اور living thing سے جس پہ رہتا ہے وہ living thing جس سے رہکے بیکٹریا اپنا food حاصل کرے گا اس کو بولتے host تو پرسائٹک میں example ہے بیکٹریا میں citaphylococcus ureos یا trachodoma sorry it is trachonema ڈینٹی کولا وغیر اس کے example سے تو ثرڈ جو mode of nutrition ہے symbiotic یہاں پہ بیکٹریا جو کیا کرتا ہے وہ کسی اور living thing کے ساتھ رہتا ہے in a mutualistic restriction یعنی ایک ایسے living thing کے ساتھ بیکٹر رہے گا اس رشتے سے ان کے ایک ایک رہنے سے دونوں کو بیکٹر کو بھی فائدہ آتا اور جس کے ساتھ بیکٹر رہتا ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے دونوں کے پہ لئے ہے mutual benefit تو ایسی mute shit کو نام بہتے symbiotic example is rhizobium یا estheria cool